بڑی غور کرنے کی باتیں ہیں ہمارے میں بہت سے ہم نے یہ بنا لیے بلکل ایسے ہی ہے ان مناسک کو جیسے کرم کان ہمارے پچھلے اور مدائب کے اندر ہوا کرتے ہیں شریفیاں ترہ ترہ کی رسمیں یہ رسم بھی پوری کرنی ضرورت ہے ان کی اصل جو روح تھی ان سے کھو دیا جب روح ہو دی تو حاصل کیا ہوگا کرتے چلے جائیے میں نے پچھلے خطبے میں بھی عرض کیا تھا نمازیں پڑھ رہے ہیں جو قرآن نے کہا نمازوں سے ملے گا وہ نہیں مل رہا برسوں سے پڑھ رہے ہیں برسوں سے روزے رکھ رہے ہیں جو قرآن نے کہا کہ ملے گا وہ نہیں مل رہا اور حج ایک فرد بھی کر لیا اور کئی عدد نفل بھی کر لیا سبسکرائب the channel and press the bell icon to never miss a video الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد برادران اکرام کل عید الازہ ہے قربانی سے متعلق بہت سی ایسی چیزیں ایسے مسائل جو درہ پہلے سے تیہ کرنے ہوتے ہیں مثلا جانور خریدنا ہے ان میں سے کئی کا تذکرہ میں نے پچھلی مرتبہ پچھلے جمعے میں کر دیا تھا تاکہ وہ ایک ہی دن نہیں رہ جائے لوگوں کو اپنے فیصلے درہ پہلے سے کرنے ہوتے ہیں اب بعض مسائل قربانی سے متعلق وہ ہیں جو قربانی کے دن کے ہیں اور وحرال قربانی کیسے کریں صحیح طریقہ کیا ہے میں نے پچھلیے جمعے میں بھی بتایا تھا اس بار بھی مختصرا اس کا ذکر کروں گا لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج نو تاریخ ہیں ذلہج کی یہاں پر فجر کی نماز کے بعد سے ہر فرض نماز کے بعد تیرا تاریخ تک تیرا تاریخ میں اثر کی نماز تک تکبیرات کہی جاتی ہیں لوگ اپنے گھر پر اپنی نمازیں پڑھیں تو وہاں بھی تکبیرات کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہمارے یہاں علماء میں اس بات پر اختلاف ہے کہ قربانی تین دن ہو یا چار دن ہو بطور خاص اہل حدیث حضرات اس کے قائل ہیں کہ قربانی کے دن چار ہیں دس سے لے کر تیرا تک ذلہ جی کی دس گیارہ بارہ تیرا اور بیشتر فقہ تین دن بتاتے ہیں دس گیارہ بارہ اس میں سے کون سا صحیح ہے دس اور گیارہ اور بارہ اتنے حصہ تو کامن ہو گیا لیکن یہ جو ایک دن کا ایکسٹینشن ہے اس ایکسٹینشن سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ ممکن ہے کہ جانور نہ خرید سکیں کسی وجہ سے ایک دن بڑھ جانے سے کچھ اور امرجنسیز آ سکتی ہیں قربانی کرنے میں چاہے جانور خریدہ ہوا ہو تو وہ ایک دن اور ان کو اگر مل جائے تو اس میں بہرحال کافی سہولت ہے ان میں سے کون سی واض زیادہ درست ہیں پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ بہت سے وسائل اس سے اخذ کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ آسانی والا مسلح قبول کر لیں گے اپنی چوائس سے مختلف معاملات کے اندر جس جس میں آپ کو الگ الگ فقہہ کی جس چیز میں زیادہ آسانی محسوس ہوگی اگر اسے قبول کر لیں گے تو یہ نفس کی پیروی ہو جائے گی جو گناہ ہے یہ بہت مشہور ہے اور بہت غلط بات یا تو اعلان کر دیجئے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں جنہوں نے ہم جو کچھ مان رہے ہیں اس کے خلاف جو کچھ کہا اور ان کا دین نامکمل ہے اور جب ساتھ ہی دوسری سانس میں یہ بھی اکثر اہل فقہ کہتے ہیں کہ حق پر سب کو ماننا عمل بس جسے امام مان لیا ہے اس کے مطابق کرنا ہم نے امام مانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بڑے بڑے مدرگ ہیں اللہ ان کے درجات بلد فرمائے انہوں نے محنتیں کی انسان ہیں ان سے غلطیاں ہو چکتے ہیں ان کی ہم سب سے استفادہ کریں اور خود بھی غور کریں جتنا ممکن ہو آنکھیں بند کر کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے ہم اپنی زندگی ویسے ہی جاری رکھیں گے دین کے بارے میں کچھ بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے یہ ہے نا لوگ اور ان میں سے ایک کو پکڑ لیں گے تو یہ ایک کو پکڑ لینا تو کس وجہ سے یہ رکھا گیا ہے اس کے پیچھے بہت جنہوں نے مقرر کیا محسید ترہ ترہ کی اس کی وجوہات ہوتکتی ہیں کیا ذہنیت ہوگی اس کو تو ہم جانے لیں لیکن ہر انسان سے غلطی ہونی ممکن ہے اور ہوئیں غلطیوں سے صرف انبیاء پاک ہوتے تھے وہ بھی اس لیے کہ براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتے تھے ورنہ بطور بشر ان سے بھی ہوتی وہ جب غلطیوں کی طرف کہیں اگر بڑھتے تھے تو انہیں روک دیا جانا تھا اگر کوئی رجحان کا بھی ہوتا تھا ذہن میں کوئی اجتہادی غلطی کرنے جا رہے ہوتے تھے وہ گناہ والی جانبوش کر وہ براہ راست روک دیا جانا یہ انبیاء کے بعد پھر کسی کے لیے نہیں ہے تو پھر غلطی ہیں نہ صرف یہ کہ ہر ایک سے ہو سکتی ہیں ان کے بعد بلکہ ہوئی ہم ان کے بارے میں یہ خوشگوانی رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے کھپا دیں اللہ اپنے رحمتیں ان پر نازل کرے ہم یہ خوشگوانی رکھتے ہیں کہ انہوں نے جانبوش کر گناہ کی نیت سے کوئی غلطی نہیں لیکن انسان تھے اشتہادی غلطیاں تو ہوں گی اگر نہ ہوتی تو اتنے بڑے بڑے جو روشنی کے مینار تھے قد آدم لوگ تھے ان میں آپس میں مسائل میں بہت اختلافات نہیں ہوتے کوئی تو غلط ہوگا ہے ان میں سے جب اختلافات ہیں تو اور پھر یہ مان لینا کہ ایک ہی کے پیچھے ہم چلیں گے وہ تو یہ مان لینا ہے کہ ہر بات پھر ان کی صحیح ہوگی اور ہر بات دوسرے کی غلط ہوگی ممکن ہے بہت سے مسائل میں کسی ایک عالم کی کسی ایک فقیح کی بات درست ہو اور اس کے علاوہ کچھ مسائل میں کسی دوسرے یا تیسرے کی بات درست اور ان سے سہو ہو گیا ہو اشتہاد ہو اور سہو یا غلطی یا جان بوچ کر غلطی بھی نہیں غلطی اشتہادی اس لیے بھی ہو جاتی تھی کہ اس دور میں انفرمیشن لوگوں کے پاس کم پہنچتی تھی ایک ایک حدیث کو کنفرم کرنے کے لیے ایک ایک ہتار کلومیٹر کا سفر کرتے تھے ایک ایک راوی سے یہ تصدیق کرنے کے لیے یہ ویریفائی کرنے کے لیے کہ کیا یہ حدیث تم نے سنی ہے تمہارا نام ہم نے سنا کہ تم نے سنی فلاں سے تو کیا یہ درست ہے اس کے لیے بڑی دور دور لوگ سفر کرتے تھے پھر بھی سب باتیں نہیں پہنچتی تھے ہر ایک وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور نہیں تھا اگر سارے مسائل ان سب تک ساری انفرمیشن ان سب تک پہنچی ہوتی ہر مسئلے کے متعلق تو یہ ممکن ہے کہ اختلافات نہیں کے برابر ہو آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے ان حضرات پر تقویہ نیتیں مہنتیں کوششیں اخلاص ان میں زیادہ تھا لیکن آپ کو اللہ نے اس دور میں پیدا کیا کہ آپ کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے ان کے مقابلے میں کہ آپ کے پاس انفرمیشن ان سب سے زیادہ پہنچی اب خالی ایک بٹن دبانے کی ضرورت ہے خالی ایک ماوس سلانے کی ضرورت ہے آپ اور کس نے کیا کہا تھا ہر طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں وہیں پر بیٹھے ہوئے ذرا سی دیر گلنا بھی نہیں پڑے گا ایک اور ایڈوانٹیج میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ ان کی عزت پیامت تک باقی رہے گی ان کا وقار اس لیے نہیں ہے کہ وہ انٹیلیجن زیادہ تھے اس لیے ہے کہ ان میں اخلاص زیادہ تھا وہ متقی زیادہ تھے وقار اس لیے ہوتا ہے حضرت بلال کا مرتبہ اس لیے نہیں تھا بلند کہ وہ دوسروں سے زیادہ زہین تھے کہیں دین کے لیے ان کی اجتماعی خدمات دوسروں سے کہیں زیادہ تھی بہت سے دوسرے بات میں آنے والوں کیونے سے بہت زیادہ تھے دین کے لیے ان کے اخلاص اور ان کی قربانی کی وجہ سے تھا جو ان کا مقام تھا جب امیر المومرین عمر بھی جب ان کے آنے کا سنتے تھے تو وہ اپنے دفتر سے نکل کے آفسس نکل کے باہر آجاتے تھے سیدنا کہتے ہوئے ہمارے سردار آگئے ان کے استقبال کے ان کا وقار اس لیے تھا زیانت کی وجہ سے نہیں تھا آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے ان میں سے اکثر پر میں سب پر تو نہیں کہوں گا جو پچھلے دور کے علماء تھے کہ آپ کی انٹیلیجنز ان سے زیادہ ہے یہ ایک بیالوجیک علماء خط آپ کا آئیکیو نیول ان سے اوپر ہے ہر دور کے ساتھ بڑھ رہا ہے آپ کی اگلی نسل جو آپ کے گھر کے بچے ہیں وہ آپ سے زیادہ ذہین ہیں جس عمر میں انہوں نے جو چیزیں سیکھیں آپ کو اس عمر میں وہ نہیں آتی تھی یہ ہر گھر کی کہانی بڑے فخری سناتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بچے نے دیکھی کیا کیا یہ اس لیے سناتے ہیں کہ خود اس عمر میں آپ کی صلاحیت نہیں تھی یہ تو ہر جنریشن کے ساتھ بڑھ رہا ہے تو آپ کو ایک ایڈوانٹیج ان کے اوپر یہ وہ جو سیکھڑوں سال پہلے کے بعد ان میں سے ایک ہزار سال پورا نہیں ان کے اوپر ایک ایڈوانٹیج آپ کو یہ دی تو پھر اللہ نے اگر آپ کو صلاحیتیں دیں اور اپورچنٹیز دیں وہ اپورچنٹیز جو ان کو نہیں ملی تھی وہ صلاحیتیں جو آپ کی ان سے کچھ اوپر ہیں باس کی آپ میں سے ان میں سے باس پر تو اس کا بھی حساب ہوگا اللہ اگر اس کا استعمال صحیح یہ کہنا کہ ہر ایک کسی ایک کے پیچھے پکڑ لے بس اس کے پیچھے چلے یہ تمام بھیروں کو جاہل بنانا اور کہیں دین میں یہ نہیں کہا گیا ہمارے لئے تو دین وہاں مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ باقی سے دین ہم تک پہنچا ہے دین میں کوئی اضافہ کوئی ایڈیشن بعد والے نہیں کر سکتے دین میں کوئی کمیون اس کے بعد والے نہیں کر سکتے یہ وہ غریے تھے یہ میل سے جن کے ذریعے ہم تک پہنچا ہم سے دین نے یہ نہیں کہا تھا کہ بعد میں آنے والے سو سال بعد دو سو سال آنے والے تین سو سال آنے والے ایسی شخصیات ہوں گی کہ ان میں سے کسی ایک کی آنکھیں بن کر کہ تم ایسی پیروی کرنا کہ پھر اس کے بعد ایسا دامن پکڑ لینا کہ کسی اور کی کچھ مس سننا علم جہاں سے ملے لی اس کے بعد اپنی عقل بھی استعمال کی اپنی کوشش بھی کی یہ تو رہی ایک بات اس لئے کہ آپ کے پاس انفرمیشن ہے جو ان تک نہیں پہنچی تھی انہیں نکال لیے اور غور کی جو غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا نہیں کریں گے تو کوئی لازم ہم ان کے لئے راستے نکال لیں گے ہم ان کو ہدایت دیں گے ان کا مارک دشن کریں گے انہیں اپنے راستوں کی طرف ہم لے جائیں گے بتا دیں گے کیا راستہ لیکن ایفرٹس تو ہو کوشش تو ہو خواہش تو ہو دین کا یہ ایک بڑا اہم حصول ہے بہت مشہور سنت ہے محمد رسول جائز کاموں میں جب اختیار لیا جاتا تھا چوئیس دی جاتی تھی تو آسان اختیار کرتے چوئیس نے دی گئی نا آسان اختیار کرتے یہ بہت مشہور سنت جان پوچھ کر اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالیں کسی وقت کیفیات ہیں تو الگ بات وہ مشکل میں ڈالنا نہیں ہوا اس حصے پر عمل کریں گے جس میں جسے ہر ایک نہیں کر رہا ہے بہت خوشی سے اپنے جذبے کے ساتھ ہوتی جو ہر وقت نہیں ہوتی تو آسان اختیار کرنا محمد رسول اللہ کی سنت ہے مشہور سنت ہے لیکن جائز کام ہو ان میں یہ بھی ضروری دو جائز کام ہو جب یہ کہہ رہے ہیں یہ کہنا بھی لازم قرار دے دیا گیا کہ انہیں بھی صحیح مانو خالی زبان سے کہنا تو جھوٹ ہے اگر انہیں آپ کبھی عمل نہیں کر سکتے انہیں بھی صحیح مانو پہلی چیز تو یہ خود کوشش کیجئے معلومات کرنے کی دونوں میں سے کیا صحیح ہے کچھ یہاں صحیح یہ تو ایک بات ہے لیکن جہاں اختلاف ہو اور اختلاف کس بنیاد پر ہے اختلاف ہے ان احادیث کی بنیاد پر ان روایات کی بنیاد پر جو مختلف علماء تک پہنچیں اور ان کی تحقیق کے مطابق بعض کے مطابق ان کا درجہ درست نہیں ہے جن سے یہ دلیل لاتے ہے کہ چار دن ہے قربانی اور بعض کے مطابق وہ روایات کم اعتبار کی ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ قربانی کے تین دن ہی اور یہ چلا آرہا اختلاف ختم نہیں ہوا آج تک ایک ہزار سال سے چلا آرہ ہے اختلاف تو دیر میں دور ہو جاتے ہیں اگر دور کرنے کی نیتیں ہوں تو تھوڑی دیر میں دو لوگ بیٹھیں اگر اس نیت کے ساتھ سچ مچ اگر بیٹھ رہے ہیں علم والے دو ایمانداری کے ساتھ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس کی خوشنودی کے لیے کہ ہم صحیح راستہ معلوم کر لیں ہو سکتا ہے ہماری بات غلط ہو تو اختلاف تو کہیں پھر یہ تو انسخلاص اور سنسیارٹی کی کمی ہو جائے گی اس کے اندر اگر اختلاف دور نہیں ہو پا رہا ہے اجا سچ مچ اگر علمی اختلاف پھر بھی نہیں دور ہو پا رہا ہے کسی وجہ سے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حکم پھر اللہ کے کلام کو بنانا آخر آخری فیصلہ اس سے کرانا جب تمہارے اختلاف دور نہ ہو پا رہے ہو اس لئے اللہ کا کلام نازل ہوا کہ لوگوں میں جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ اس سے کرا لیں کلام اللہ تو پھر وہاں جہاں بنیادی اختلاف ہو جائیں صرف افضل اور غیر افضل کے نہ ہو مثلا آپ نے چوتھے دن قربانی کر لی تو ایک بڑی تعداد یہ کہہ ہوئی نہیں تمہاری قربانی قربانی ہی نہیں ہوئی رد ہو گئی تو یہ تو بڑا بنیادی اختلاف ہو گیا اگر یہ کہتے کہ ادھر پہلے کرتے تو افضل تھا تب کوئی بات نہیں یہ تمہیں جو بات کو کی یہ افضل نہیں بہتر نہیں تب کوئی حرج نہیں تھا تو پھر اللہ کے اور کسی نے ایک دوسرے کی معنی نہیں آج تک اتنے زمانے سے جو حکم نہ بنائے آخری فیصلے نہ کروائے اس سے جو اللہ نے نادل فرمایا تو وہی تو لوگ کافر ہو جاتے ہیں اسے حکم بنائیے اور میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جس چیز کو بھی اس نیت کے ساتھ میں کہ اگر یہاں نہیں ملا تو پھر پوری کوشش کروں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کی سنتوں کے مختلف اختلاف کے ساتھ ہمیں مل رہی ہے وہاں کس کو راجح قرار دوں اور میرا اتنا ہر ایک کی فیلڈ ہوتی مہارت کی فنی وہ فنی مہارت اتنی میرے اندر نہیں کہ ان ساری چیزوں کو جانے کے بعد ان سب رابیوں کی میں تحقیق کروں اس میں بھی بڑے اختلاف ہے نا ایک رابی جس کے نزدیک صدوق ہے بہت سچا وہ دوسرے کے نزدیک کذاب ہے بہت جھوٹا پھر وہاں جا کے پھر جاتے تو اگر اتنا وقت اگر اس کے اندر ہم گھتیں لگائیں لیکن مجھے تو کبھی آج تک بڑے بڑے مسائل کے اندر جو تہہ نہیں ہو سکے جانا نہیں پڑا واندر اور کلام اللہ سے ہمیشہ مسئلح ہو گئے جب یہ نیت کی کہ اللہ کے کلام سے ہدایت جب اختلاف ہوگا تو تمہیں جب کہا ہے کہ اس کی طرف واپس لوٹو تو پھر ملے گا یہ بھی تہہے نہیں آسانی پھر ملتا استخراج کرنا پڑتا ہے لیکن جب اختلاف ہو تم کوشش کروگے تب ہی تو ملے گا نہیں کروگے تو نہیں ملے گا تو مجھے تو آج تک ہمیشہ ملا قربانی تین دن ہو یا چار دن دیکھیں قربانی کہ جتنے بھی یہاں پر ایام ہو دن ہو دلحجے کے یا اس کے مناسق ہو اس سے متعلق کے کیا کیا کرنا ہے یہ سب علامتی طور پر یہ اسی کی یادگاریں جو حج میں ہوتا ہے وہاں جو ہوتا ہے اس کے علامت کے طور پر یہاں پر بھی باقی لوگ بھی اختیار کرتے ہیں نو تاریخ کو یوم عرفہ یوم الحج اصل حج جو ہوتا ہے عرفات کے میدان سے چلے شام ہو گئی مزدلفہ تک پہنچنے میں مزدلفہ میں رات کو قیام کیا دس تاریخ شروع ہو گئی وہاں سے آگئے مینہ میں اب یہاں رکنا ہے اور یہاں قیام کرنا ہے اب حیث قربانی اور حلق یا تخصیل یعنی بال کٹانا اور دوسرے اور بہت یہ اس کے بات ہے مینہ میں قیام یہ کہا قرآن نے قرآن نے کہا وہاں پر وَيَسْكُرُ اسم اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات اور وہ اللہ کا نام لیتے ہیں ان دنوں میں جو معلوم ہیں یا معلومات کہ ہیں ان دنوں میں عَلَامَ اللہ کا نام لیتے ہیں ان جانوروں کے اوپر ان مویشیوں کے اوپر جو اللہ نے ان کو روضی کے طور پر فرام کی اب اس سے یہ ہمیں ایک بات معلوم ہوگئی کہ وہ ایام جنہیں ایام معلومات کہا ہے انہیں دوسری جگہ ایام معدودات کہا ہے گنتی کے چند دن یہ معلوم ہوگیا کہ قربانی ان دنوں میں ہوگی ویسے بھی معلوم ہے یہ حج کے طریقے یا سنت سے لیکن قرآن میں ہے یہ بات میں نے پہلے بات یہاں سے وضاحت کی جب قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ قربانی ان دنوں میں ہوگی جو منا میں ٹھہل دیں گے یہاں جانور کا ذکر ہوا کہ پھر ان دنوں میں اللہ کا نام لو ان جانور کے اوپر اور اس میں خود بھی کھاؤ جو ضرورت بند اسے بھی کھلاو قربانی کرنے کے بعد تو قربانی دس ذلہجی کے بعد سے منا میں جو قیام ہوگا ان دنوں میں ہوگی وہ جو گمتی کے چند دن ہیں یا وہ دن جو معلوم اب وہ دن ہیں کتنے اسی پہ تخفیل آف پھر قرآن نے ان ایام کے بارے میں یہ کہا اللہ کا نام لینا ان دنوں میں اس کے اور بھی بہت پہلو ہیں اس کا میں یہاں ذکر نہیں کر رہا اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب کیا کیا ہے خالی وہ بسم اللہ اللہ کہہ دینا نہیں لیکن اب ہم یہاں پر اس مسئلے کے قربانی کے مسئلے میں اگر غور کرتے ہیں تو یہ خور صاف صاف یہاں تذکرہ بھی ہے ان جانوروں پر اللہ کا نام لینا تو فرمایا کہ وَسْكُرُ اللَّهِ فِي ایامِ مَعْدُودَات وہ جو گنتی کے دن ہیں یہ سورہ بقرہ میں دوسری جل وہاں اس کے اللہ کا نام لینا فَمَنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَنِ فَلَا اسم عَلَيْهِ جو دو دن میں واپس آ گیا کوئی حرج نہیں وَمَنْ تَعْخَرَ جو دو دن کے بعد اور رکا فَلَا اسم عَلَيْهِ اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور یہ لون بات ہے اس پر بھی کسی کو اختلاف نہیں یہ کہ میرا میں چاہے تو دو دن تو ضرور ٹھہرے یوم عرفہ کے بعد دو دن تو وہاں ضرور ٹھہرے لیکن وہاں کوئی اگر چاہے قربانی والے دن کے بعد دو دن ٹھہرے اور چاہے تو اور تاخیر کر لیں یعنی ایک دن اور ٹھہرے وہ تاخیر کے لئے ایک دن یہاں نہیں کہا گیا لیکن اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ ایک دن اور ٹھہر تک ایک قربانی کا پہلا دن اس کے بعد چاہے تو دو دن اور ٹھہرے اور چاہے تو تین دن ٹھہرے تو دس گیارہ بارہ چاہے تو ان تین دنوں میں ٹھہرے چاہے تو دس گیارہ بارہ تیرہ تک ٹھہرے اس پر کوئی اختلاف نہیں نہ فقہ کا آپس میں نہ جو فقہ کو نہیں مانتے نہ حدیث ادرات لیکن یہ بات قرآن بتا چکا کہ قربانی وہاں پر جو ٹھہرنا ان دنوں میں ہے تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ وہ دن اس قربانی والے دن کے بعد دو دن بھی ہو سکتے ہیں اور تین دن بھی ہو سکتے تو پھر قربانی تین دن بھی ہو سکتی ہے چار دن بھی ایک بات دونوں میں کوئی حرج نہیں قرآن نے تو یہاں فضیلت بھی نہیں کہی ایک ہی الفاظ اسم آگے نہ اس میں کوئی حرج نہ اس میں کوئی حرج تو پھر چوتھا دن آپ پہلے ہی دن کیجئے آپ کے مردی دوسرے دن کریں تیسرے دن کریں لیکن جب ایک دن آپ نے کم کر لیا اس میں مختلف اور ہمارے پاس جو روایات پہنچ رہی ہیں جیسے وہ صحیح مانتے ہیں وہ لوگ جو تین دن کہتے ہیں اور چوتھا دن اسے صحیح نہیں بتاتے جیسے وہ زیادہ مطبر مانتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ زیادہ سہولت کی بات ہے کہ کوئی دقت پیش آگئی تو ایک دنوں میں لوگ زیادہ لے استعمال کرتے ہیں تو لوگ پیسے بڑھا دیتے دیچنے والے جانوروں کی بھی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں عام دنوں میں جتنی ہوتی اس سے زیادہ ہو جاتی ہیں اس لئے کے ڈیمینڈ ہے تو پھر وہ چوتھے دن ممکن ہے کہ کوئی کسی کی استطاعت نہیں ہے اتنی حیثیت نہیں ہے بہت تنگی آ رہی ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے کافی امکان اس کا ہے کہ چوتھے دن زیادہ سہولت مل جائے اور ویسے تو مل ہی جاتی اس لئے کہ جنہ سیل کرنا ہے وہ کہیں گے اس کے بعد گیا موقع سے لیکن یہ ایک اور ایڈیشنل بات ہے کمز کمین حالات میں جہاں اکثریت یہ مانتی ہے کہ تین دن ہوگی چوتھے دن ہوگی ہی نہیں تو قیمت ہے تو تیسرے دن کے اینڈ میں گر جائیں گی سبسکرائب تی چینل اور پریس بیل آئیکن تو نیور مس ویڈیو یہ بھی کنسیڈریشن ہو چار دن ہیں وہ کچھ حدیثیں پیش کرتا ہے ہاں وہ اختلافات انہ حدیث میں ہیں جو یہ پیش کرتے ہیں اور جو وہ پیش کرتے ہیں قرآن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ چوتھا دن دن تین دن یا چار دن قرآن نے ایسے کر کہ تو یہ اس لئے میں نے یہ مسئلہ اس حدیث بن جاؤ ہم اس چکر میں کیوں پڑھیں جب اس موقع پر یہ بات آ رہی ہے اور قرآن ایک فیصلہ کر رہا ہے جو بہت کلیر سمجھ میں آ رہا بہت واضح اور دونوں طرف کی اگر روایات موجود ہیں اور تیہ ایک ہزار سال سے نہیں ہو چکا تو ہم تھا تین دن یا چار دن کے بارے کل عید العزہ ہے عید العزہ میں خطبہ ہوتا ہے عید العزہ سے متعلق کچھ چیزیں اور قربانی کیسے کریں میں پچھلے ہفتے بتا چکا لیکن عید العزہ سے متعلق خاص طور سے بطور خاص کچھ چیزیں وہ انشاءاللہ کل کے خطبے میں ہوں گی ان کا تذکرہ میں آج نہیں کر رہا لیکن بعض ہیں اہم باتیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے یہ کہا کہ فرمایا وَعَذٍ فِنَّاسِ بِالْحَج لوگوں میں اعلان عام کر دو حج اور مختلف سواریوں یا تو کا رجالن چلتے میں آئیں گے مختلف سواریوں سے تاکہ آنے کے بعد وہ دیکھیں کہ مشاہدہ کریں کہ کتنے انہیں نفع ہوا ان کو کتنا نفع ہوا یہ کتنے حجیوں کو نفع ہوتا ہے کیا مشاہدہ کرتے کتنے پیسے خرچ ہوئے جو صاحب استطاعت تھے ان کے بھی اب تو کافی اور خرچ بہت بڑھ گیا اخراجات بڑھ گئے لازمی نہیں سمجھتے ان میں سے بعض لو ابھی تک نہیں کیا حج کرنا ضرور ہی ہے اب آس تو بچارے زندگی بتانی کتنے عرصے سے اپنے تھوڑے تھوڑے کر کے اکھٹے کر رہے تھے حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے وہاں جانے کے لیے فائدہ کیا ہوا لیش حدو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ نمہ نے ہوا عجر ملے گا اللہ کیا ایک ضروری عبادت تھی چاہے نفلی کر کے کسی نہیں اگر کی لازم نہیں تھا اس کے اوپر پہلے کر چکا تھا تب بھی عجر ملا الفاظ لیش حدو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں آنکھوں سے عجر ملتا ہوا کس نے دیکھا آنکھوں سے ثباب کس نے دیکھا یہ مانتے ہیں اور یقین ہے ٹھیک ہے ہوا اس کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے تاکہ کہ وہاں اعلان کرو آ جائیں اور دیکھیں کتنا نفع ہو رہا ہے وہاں آنے کے بعد کون دیکھ رہا ہے کتنا نفع ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے بڑے غور کرنے کی باتیں ہمارے میں بہت سے ہم نے یہ بنا لیے بلکل ایسے ہی ان مناسق کو جیسے کرم کان ہمارے پچھلے اور مدائف کے اندر ہوا کرتے ہیں شریفیاں طرح طرح کی رسمیں یہ رسم بھی پوری کرنی ضرور ان کی اصل جو روح تھی ان سے کھو دیا جب روح کھو دی تو حاصل کیا ہوگا کرتے چلے جائیے میں نے پچھلے خطبے میں بھی عرض کیا تھا نمازیں پڑھ رہے ہیں جو قرآن نے کہا نمازوں سے ملے گا وہ نہیں مل رہا برسوں سے پڑھ رہے ہیں برسوں سے روزے رکھ رہے ہیں جو قرآن نے کہا کہ ملے گا وہ نہیں مل رہا اور حج ایک فرض بھی کر لیا اور کئی عدد نفذ بھی کر لیا ایکسرا اور نہیں بھی کیے تھے تو جو فرض کر لیا تو ٹھیک ہے ایک فرض ادا ہوا لیکن ہوا نہیں ہوا اللہ کیا قبول ہوا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا قرآن نے بتایا کہ اس سے ہوگا کیا کوئی حکم قرآن نے ایسا نہیں دیا ہے تمہارے عامال کے سلسلے میں عمل کرنے کے جس میں یہ نہیں بتایا اس سے کیا ہوگا یہ آنکھیں بند کر کے تو اللہ نے اپنے حکم پر بھی نہیں چلایا بلکہ یہ بتایا ہے تم اللہ کیا حج مبرور قبول ہو جائے دعائیں مانگ رہے ہیں چک کر لو ہو حج مبرور تھا یا نہیں تھا تمہیں چک کر لو اس لیے کہ ہر ریزرٹس بتائے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا وہ ریزرٹس مل گئے تو ہو گیا آپ نے انویسمنٹ کیا کہیں انویسمنٹ کیا دیل ہو گئی سیل پرچیز بھی ہو چکی پائنل ہو گئی یوں پروسیڈ آن آگے بڑھ گئے دوسرے اور سودوں پر فائدہ ہوا یا نہیں ہوا پتہ نہیں پتہ کیسے نہیں چک کر لو تو معلوم ہے نا آپ کو کہ نفع ہوا یا نہیں ہوا اسے چک کر لیجئے کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی معلوم ہے کہتے چک کریں گے کہ نفع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اس لیے کہ اب آج کے بزنس کا دور وہ تو رہا نہیں کہ یہ اتنے پیسے آگے چک کر لیں ہاں یہ منافع رکھا ہوا ہے اب تو آگے انویسٹ ہو جاتے ہیں بڑا کامپلیکس سسٹم ہو گیا بالکل صحیح ایسے تو پتہ نہیں چلتا کہ نفع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا ہوا تھا تو کتنا ہوا تھا وہ سب پیسے ہاتھ میں نہیں ہوتے کچھ بیلنس شیٹ بنتی ہے اکاؤنٹ بنتے ہیں ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنتا ہے پرافٹ ان لاؤس اکاؤنٹ بنتا ہے پھر جن کی زیادہ کمپنیز ہیں ان کے اور کامپلیکس ہوتا ہے کیش ان ہینڈ جتنا ہوتا ہے وہی وہ پرافٹ تھوڑی ہوتا ہے سٹاک کو ملا لیں وہ بھی پرافٹ نہیں ہوتا ایسا بھی ہوتا ہے سٹاک بہت ہے کیش ان ہینڈ بہت ہے لاؤس ہو گیا تھا تو اس کے طریقے ہیں نا معلوم کرلو وہ طریقے نون ہیں نہیں معلوم کرو کہ ان طریقوں سے نہیں پتہ چلے گا اچھا نہیں پتہ چلے گا تو کیا ہوگا کہیں گر جائیں گے کھائی میں جا کر تباہ ہو جائیں گے جب تک یہ نہیں دیکھتے رہیں گے کہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے لاؤس میں جا رہا ہے ہم خطارہ اٹھا رہے یعنی اٹھا رہے اور برسہ برس تک بتانی چلے تو اس کی تو تباہی یقینی ہے تو قرآن نے جب بتایا کہ کیا کرو ہر کام کے سلسلے میں یہ بتا دیا اس سے کیا ہوگا چک کر لیے اپنا اپنا حج مبرور چک کر لیے قرآن نے کہا وہاں نفع ہوگا نفع کیا ہوا لیے شدو مشاہدہ کر لو نفع ہوا دیکھ لو اپنی آنکھوں سے نفع ہوا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے پہ کہیں نفع نظر نہیں آ رہا تو پھر کیا نفع ہوا وہ عجر تو ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا وہ تو اس کی سپریٹ اور روح خودی دنیا کے انسانوں کو ایک جگہ اکھٹا کیا تھا یہ انٹرنیشنل پیس کانفرنس تھی ہے یہ دنیا میں پہلا کانسپ تھا یونائٹڈ نیشنز کا جہاں دنیا کے ہر حصے سے نمائن دے آئیں گے یہ اپنی اپنی رسمیں آدھا کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو اس کی سپریٹ خودی اس کی روح خودی اپنی مسجدوں میں اپنی اپنی نمازیں پڑھتے ہیں اٹھ کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو جماعت کی نماز کی روح بھی کھودی لوکل مقامی جماعت کی نماز کی روح بھی کھودی پیٹ پتر کے دیواروں میں خدا تھوڑی رہتا ہے تمہارے گھر پر بھی تھا وہیں کیوں نہیں پڑھ لی نماز آدھا کیوں نہیں کر لی یہاں کیوں بلایا کہ لوگ ایک جگہ اکھٹے ہوں اس اجتماعیت کی کیا فائدے ہیں جہاں محلے کے سب لوگ روز پانچ وقت آ رہے ہیں ذرا سا یہ غور کریں گے بہت سوائدیں معلوم ہو جائیں گے کہ پانچوں وقت بہت سے لوگ جو ہیں وہ روز آ رہے ہیں جب سب پر لازم ہیں وہاں پر جہاں لوگ واقعی اس کی پابندی کرتے ہیں بہت فائدیں ذرا سا غور کریں گے مسجدیں آپ میں سے زیادہ تر جانتے کمیونٹی سینٹر ہوا کرتی تھی اب بھی کہیں کہیں ہوتی ہیں لوگوں نے ایسا شروع کر دیا ہے کرنا ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کلچر یہ بنا ہوا ہے ایک بچہ اٹھ کے طرح سا اس نے دوڑ لگائی بھاگا ہے ایک چانٹہ مارا بیٹھ یہاں پہ کہیے مسجد میں شور مچا تھا بھاگ یہاں سے بھاگ نکال دیا آیا کیوں تھا نماز کے بیچ میں درمیان میں ایک بچہ چھوٹا بھی ساتھ میں لائے تھے رو پڑا اب وہ سلام پھیڑنے کے بعد بڑے غصے سے سب نے دیکھا اور اس سے چھوٹا نہیں ملا تھا لانے پاس بچے کو بچپن سے عادی بنا رہے ہیں تربیت دے رہے ہیں وہ خوف کی جگہ بنا دی کہ بچے بھاگیں یہاں سے یہاں آئیں نہیں کبھی وہاں ان کے لئے کوئی دلچسپیوں کی جیدی بھی رکھی آس پاس کہ آئیں وہاں اس کمپلیکس میں ان کے لئے کچھ کھیل کا میدان بھی رکھ دیجئے مسجد کمپلیکس کے اندر خاص اس جگہ نہ رکھیں کھیل کا جہاں نماز ہو رہی ہے اور کوئی وہاں پر کیلٹیکر بھی رکھیے کہ ان کی حفاظت رہے اتنی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندوں پر سوال کر لیتے تھے نماز میں فرد نماز میں اور ان کی وجہ سے ان کی دلجوئی کی وجہ سے سجدے لمبے کر دیتے تھے سجدے اور رکو کہ درہ اور خوش ہو لینے دیں بچے کو حضرات حسنین کے لئے حضرت زینب کے لئے فرد نماز کھیندر اور یہاں کے بچہ بولا اور آواز نکالی تو انہوں نے کہا یہ دانٹہ تھپڑ مار دیا ایک پادری صاحب کو ایک دفعہ شامت عامال ہم لے گئے انہوں نے خود کہا تھا کہ دیکھنا چاہتے کہ چلیے اصل کی نماز کا وقت تھا میرے ساتھ گئے مسجد میں اسی وقت روز نہیں ہوتا تھا اس دن ہوا اس دن ان کے دے اللہ نے ایسی رکھا ان کو دکھانے کے لئے کہ تمہاری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے وہ چاٹا میرے موہ پہ پڑھا تھا وہ ایک بچے کہ انہوں نے کھیچ کے مارا چاٹا اور ایک گالی بھی ساتھ میں دور لگا رہا تھا اب یہ نماز بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ نماز کے بیچ میں کر رہا ہوتا اور مار کے پہ بھگا دیا بھا گیا تھا میں تو بتایا میں نے کہ ایسے ہوا جیسے میرے موہ پہ چانٹا پڑھ گیا جب ان کو لے کر گیا تھا اور انہوں نے بس ایک جملہ کہہ دیا کچھ نہیں کہا ہمارے چرچ میں ایسا نہیں ہوتا دوب مرنے کی بات کی انہوں نے کہا تھا کیا ہوتا ہے ہم انہوں نے دکھانے لے گئے تھے اسلام کی حشتماعات یہ ہمارے یہاں کونسپس غلط ہو گئے ساتھ نماز خراب ہو جائے گی بچہ آگے ہو گیا تو پیچھے والے کی نماز نہیں ہو گیا کھینج کھینج کر بات کو آئے ہیں بات کو آئے ہیں خود بات کو آئے ہیں سائے میں پنکھے کے نیچے کھڑے ہو گئے بچے کو کھینج کے پیچھے دھوپ نہ کر دیا اس کے پیچھے نماز نہیں ہو گیا یہ ترہ ترہ کے تصورات ان کے پیچھے نماز کیسے ہو جاتی تھی دور اول میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا ان کے پیچھے نہیں ہوتی بچوں کی صرف سمجھدار بچوں کی مردوں کے پیچھے اس لیے ہوتی تھی کہ اس کے پیچھے عورتوں کی ہوتی تھی کہ دونوں کے بیچ میں ایک بفر جون ہو جائے مردوں اور عورتیں بلکل مل نہ جائیں اس لیے بچوں کی صرف پیچھے وہ بھی سمجھدار بچوں کی اس لیے پیچھے ہوتی تھی کہ جو اکیلے کھڑے ہو سکے ہیں اکیلے روئے نہیں لیکن چھوٹے بچے کو اگر لاتے ہیں ساتھ میں اپنے کھڑا کرتے ہیں تو اس کی عادت ہوتی ہے اس کا اچھا لگتا ہے ساتھ میں گئے تو دیکھیں کیا وہ نفع وہاں نفع کیا ہوتا ہے نفع تو ہوتا اگر ہر ملک کے نمائندے جیسے وہاں یو اینو کے اندر وہ جو تین دن ملے ہیں کیا ہے ذکر ذکر خالی کچھ مالا کے اوپر پڑھنا ہے اسے ذکر کہتے ہیں میں تو بہت مرتبہ ذکر سمجھا چکا آپ کو کیا ہے ہر ملک کے نمائندے وہاں موجود ہیں ہم عالمی امن کی بات کرتے ہم یہ کرتے ہم یہ دیکھتے کہ کہاں کتنے لوگ کس تکلیف کے اندر ہیں یہ آلہ درجہ کا ذکر ہوتا تمام دنیا کے امن کے لئے اسلام امن ہی تو ہے اور کیا ہے تو یہ انٹرنیشنل اجتماع امن کے لئے اسلام کے لئے سلامتی کے لئے اور امن کے لئے وہاں تو صرف کچھ چکر لگا نہیں کہیں ایک پہاڑی سے دوسرے پہاڑی کے درمیان میں بھاگتا ہے اس علاقے میں اس مانیومنٹ پہ چلے جانا ہے اس مانیومنٹ پہ چلے جانا ہے پھر ایک جانور کٹنا ہے اب تو جانور بھی نہیں کٹنا ہے پیسے دے دے نہیں حج ہو گیا اور پھر دعا مانگ رہے ہیں اللہ حج مبرور ہو جائے وہ بڑا حساب لگا رہے ہیں اگر جمعہ کو پڑ گیا پھر تو پھر اس سال کا حج تو سب کے لئے ایسا ہو گیا بس اب یہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں بچی بے حساب سب چلے جائیں گے جنت میں اگر جمعہ کے دن حج پڑ گیا ان دنوں سے کیا باستہ اللہ نے جو چیزیں بتائی ہیں آپ کو یہ اللہ کے ایام ہیں الگ الگ آپ نے اگر حج کیا تھا تو کچھ فائدے ہوں گے کچھ نفع نظر آئیں گے وہاں ان کو نظر آئیں گے لوگوں کو کہاں کتنا کتنا پائدہ ہوا یہاں نہیں اور اگر نظر نہیں آ رہے ہیں تو پھر کچھ کھویا ہوا ہے کہیں کچھ کھویا ہوا ہے اور قربانی اس لئے کریں یہ فرمایا اللہ نے جتوں میں ہدایت دی جو تمہارا مانگ درشن کیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کی بھی ریائی بڑائی کیا کہ ہم کرتے ہیں نا اللہ اکبر ہو گئی اللہ کی بڑائی اگر تم نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا تو وہ کچھ چھوٹا ہو جائے گا جتنا بڑا ہے اس نے اور تم نے اللہ اکبر بار بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد بار بار کہا خوب کا تو جتنا بڑا ہے اس سے زیادہ بڑا ہو جائے گا ابھی تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا کیا ہوتا ہے یہ موزے کہنا ہوتا ہے وہ بے نیاز ہے اس سے کہ تم کہو یا نہ کہو تم اس کی بڑائی اس کا مطلب نہیں جانتے کہ کبریائی بیان کرنا کیا ہے وہ چکر کیوں لگاتے ہیں اس کا مطلب نہیں جانتے ہمیں ایسی بتایا تھا اس لیے کرتے ہیں ہاں صحیح کرتے ہیں لگانے تھے لیکن کیوں کرتے ہیں یہ نہیں معلوم ایسی بتایا تھا وہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں سات چکر لگانے ہیں سات راؤنڈ لگانے کیوں لگانے ہیں ایسی کیا تھا یہی بتایا تھا کیوں کے بارے میں نہیں معلوم ارے حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر گئی تھی آپ تو خوب پیٹ بھرے ہیں پیاز بھری ہوئی ہے آپ کی حضرت حاجرہ کے اس عمل کو دوبارہ دھروانے سے آپ کا کیا مطلب کیوں کس وجہ سے یہ کسی کو نہیں معلوم انہوں نے کیا تھا کوئی نبی کی یادگار چھوڑی تھی تو اپنی جگہ پر صحیح ہے حضرت ابراہیم کی یادگار چھوڑی کہ اپنے سابدادے کے گلے کے اوپر انہوں نے چھوڑی چلائی اپنی طرف سے چلا دی تھی این موقع پہ اللہ نے روکا اور کہا فدیناہ وزبین عظیم فیدیے میں یہ تو بڑا عظیم زبا ہو گیا اب اس کے کمپنسیشن و فیدیے میں اللہ نے ایک جان مرکہ قبول کر دیا اب یہ سمبولک آپ بھی کرتے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس قربانی کے اندر آپ تو پیسے دے کے آپ نے سے زیادہ تار تو پیسے دے کے بھی فکر ہو جاتے ہیں میں نے پچھلے خدبے میں کہا تھا کہ نہیں چلے گا کہ آپ اسی کو قربانی کے بدلے یہ پیسے آپ ضرورت مندوں کو دے دیں کوویٹ نائنٹین کو دیجئے ان کو اپنی شادیوں کے اندر اپنی رسومات کے اندر دس پرسنٹ کم کریے اور اس کے بعد دیجئے حضور خرشیاں جیتنی زندگی میں کرتے ہیں ان سے روکیے پھر دیجئے اسی میں دے دیں گے کہ قربانی نہیں کرے انہیں دیں زکاة نہیں انہیں دیں یعنی زکاة میں سے تو دیا جا سکتا ہے انہیں اپنی جگہ لیکن قربانی روک کر انہیں دے دیں میں اس کی تحصیل تو پہلی بار رکھ چکا بات یہ ہے کہ ہم اسے سمجھیں کہ اس سے حاصل کیا ہوگا فرمایا کہ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ یہ تمہارا گوشت یہی رہ جاتا ہے ہمارے پاس نہیں آتا تم خلقے خون یہی نالیوں میں بہا دیتے ہو پھر پانی ڈال دیتے ہو اس کے اوپر اللہ کو نہیں پہنچتا ہے اللہ کو کیا پہنچا تم سے کیوں کروایا تھا تمہارا تقوی پہنچا تو یہ بتایا اس سے تقوی پیدا ہوگا اگلے دن یا قربانی کرنے کے بعد اس کے فوراں بعد سے وہ تقی ہو گئے رمضان کے ہر سال روزے جو رکھتے چلے آ رہے ہیں وہ متقی نہیں بنتے جو بیس سال سے روزے رکھ رہے ہیں پورے مہینے روزے رکھنے بعد متقی نہیں ہوتے قرآن نے کہا تھا کہ تم سے روزے اس لئے رکھوائے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ اس سے کوئی مطلب بھی نہیں کہ ریزلٹ سے چیک کریں روزے تھے یا فاقے تھے قربانی تھی یا قتل عام تھا اس سے بھی کوئی مطلب نہیں کہ اللہ کیا قبول ہوئی ہے قبول تب ہوگی جب تقوی آ جائے اس سے تقوی پیدا ہو تقوی کیسے ہوگا تب جانگر کو کٹنے کی تقوی کا کیا تعلق ہے علامتی طور پر کر رہے ہیں اس لئے کر رہے ہیں وَتَرَقْنَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا اس سنت کو بادوالوں میں جاری کیا ہے تو اس پورے واقعے کو اس وقت ذہن میں تازہ کریں سوری چلانے کا حکم تو نہیں دے گا اللہ آپ کو انہیں بیٹے گردتے گئی نہیں اور میں نے بتایا تھا حضرت عبراہیم کو بھی نہیں دیا تھا وہ اللہ کی محبت میں سمجھے دے کہ مجھے یہ حکم دیا ہے بیٹے کو زوا کرنے کا حضرت عبراہیم کو بھی نہیں دیا تھا لیکن انہوں نے سوچے ہی نہیں اللہ کی محبت میں تو روک دیا نا آخر میں اور کہا کہ قد صدق تر ہویا تم تو خواب کو سچے کی دے رہا اس واقعے کو یاد کریں پوری پکچر اگر اللہ مجھے حکم دے یہ تو حکم نہیں دے گا آپ کو کہ اپنے بیٹے کو زبا کر دیجئے لیکن اگر دین کے راہ کے اندر ایسے آئیں کہ جہاں پر آپ کے بیٹے کی قربانی دینی ہو جان کا خطرہ ہے بیٹے کی تو پھر پیچھے ہٹ جائیں گے نہیں ہٹ جائیں گے یا کریں گے اللہ کی محبت میں ایک شعر ہے میں نے پہلے بھی کسی خدبے میں پڑھا تھا عجیب شعر ہے قربانی پر لکھا ہے خلیل مستے مئے جنو تھا خلیل مستے مئے جنو تھا خلیل خلیل اللہ حضرت ابراہیم انہوں نے تو جرون کی شراب میں مستے وہ محبت عشق میں کا نشہ چڑھا ہوا تھا سوچا ہی نہیں انہوں نے انہوں نے تو سوچا نہیں جیسے کوئی نشے میں ہوتا ہے اتنی سوچا انہوں نے خلیل مستے مئے جنو تھا مگر میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں رضا حق کی چھوڑی کے نیچے حیات آئی کے موت آئی اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹوں کی بچوں کی زندگی کی پرواہ نہیں کی جہاں موقع ہو وہاں حیات آئی کی موت نہیں ہے یہ یقین بھی تو ہو یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے جب یہ ٹگھرا ہو جائے تو ہم اسے اوپر رکھیں اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی اس واقعے کو یاد کر کے تو کوئی قربانے نہیں پھر قتلے آپ جن کے حصے ہوتے ہیں وہ سب موجود ہوں حصے ہیں ہر ایک اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا جن کے حصے نہیں ایک جانور ہے اپنے ہاتھ سے کریں لیکن فوراں قصائی تو بڑی جلدی کرتے ہیں جلدی آ جائے ہی صاحب ان کو تو اور جانور کھیچ رہے ہوا رک جائیے درستہ رکنے کے بعد پہلے تو آپ اس سین کو یاد کیجئے اور اس کے بعد پھر یہ ریزولیشن ہو یہ اہد ہو اللہ سے کہ اللہ کتنی عزیز ہو ان کی جانوں کی بات ہو ہمارے قریبی تک کی آپ کے رضا کے آگے ہم پروانی کریں آپ کے رضا کو اوپر رکھیں اور آپ نے جانور کے قربانی اس وقت اس کے فدیے میں قبول کی ہے تو آپ کا شکریہ اب ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم بیٹے کو اس وقت قربانی کریں یہ موقع آئے گا تو ضرورت ہوگی تو ہم اپنی قربانی دیں گے اپنے عزیز ترین اشیاء کی چیزوں کی جان و مالکی دیں گے تیار رہیں گے اسے اوپر رکھیں پیچھے نیٹ جائیں گے اللہ نے حقوق رکھیں یہ تو کچھ اور لوگ بھی کر رہے ہیں ہم کیا کریں تو پھر وہ تقوی نہیں ہوگا تقوی پیدا ہو رہا ہے تو قربانی ہوئی چیک کر لیجئے تقوی پیدا نہیں ہو رہا تو قربانی نہیں پھر وہ جو کچھ بھی ہو اللہ کیا قبول ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ فیصلہ کرنے والا تو میں نہیں یہ تو اللہ جائے لیکن آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے نا اور طریقے بتا دیا گئے ہیں اپنا حساب خود کر لیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا صحیح تھا یہ جائز ہو گیا یہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور یہ ناجائز ہو گیا کہ تم نے دانس چیک کر لیے تھے اس کے تم نے کان دیکھ لیے تھے کٹے ہوئے نہیں تھے عمر چیک کر لی تھی یہ سب کچھ کر لیا تھا بہترین قربانی ہو گئے بہترین قربانی تو تب ہوئی جب آپ نے تقلع پیدا ہو ورنہ چاہے آپ لاکھ روپے کا جانور خرید بھی کچھ بھی نہیں ہوگا ایک جانور اپنے پیسے بھی گئے آپ کا جانور بھی گئے تو یہ قربانی اس لیے قربانی کا مطلب ہی زباہ نہیں کرنا نہیں ہے زباہ کا مطلب ہے گلے پر چھوڑی چلانا قربانی کا مطلب قرب سے بنایا اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کی قربت ہوئی ہے نہیں ہوئی تب ہو گئی قربانی نہیں ہوئی تو قربانی نہیں ہوئی یہ تو میں نے اس کی essence بتا دی میں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ اللہ ماف کر دے گا یا نہیں کر دے گا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا کس کی کرے گا کس کی نہیں کرے گا لیکن جب آپ کو طریقے بتا دیئے ہیں تو ٹک کرتے جائیے آپ خانوں کے اوپر یہ ہو گیا یہ ہو گیا جیسے ڈاکومنٹس کی لسٹ ہوتی ہے یہ ٹک کرتے جا رہے ہیں کہ یہ بھی جمع کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا تو ٹک کری سب ٹک ہو گئے تو آپ کیا کمپلیٹ ہے اس میں سے رہ گئے کچھ تو ابھی کچھ چیزیں نامکمل رہ گئی تو وہ ہر خانہ ٹک ہو گیا یا نہیں ہو گیا اسے دیکھ لی جئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ سچوچ ان کو اپنا قربتہ فرمائے جو نہیں کر پا رہے ہیں اور قربانی کی حسرت ہے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان سے زیادہ قبول کر لی جانور پر سوری چلانا ہی سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے ان کے پاس ہوتا اصل تو قربانیاں آئیں گی زندگی کے اندر ان کی قبول ہوں گی یہ پیچھے اہٹ گئے کہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوئے جنہوں نے جانور کا چاہتا تھا وہ بھی نہیں ہے تو سوٹ کر دیں جو کہیں زبا نہیں کر رہے کسی وقت بیٹھ کر اللہ کے حضور کہ اللہ وہ فدیہ کے طور پر دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس لیکن آپ کا قرب جاتے ہیں اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آپ کی رضا کے مقابلے میں کسی بھر 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 کریں چاہے وہ ہمارے عزیز ترین ہمارے گھر والے ہو تو ان کی ہو جائے گی پھر بھر اور بہت سے جانوروں کو زبا کرنے والوں کی نہیں اصل میں جب تک معلوم نہیں ہو تو کوئی عمل کیسے کریں اللہ تعالیٰ آپ کے قربانیوں کو قبول فرمائے وہ جو زبا کر رہے ہیں ان کی لئے جو زبا نہیں کر پا رہے ہیں سبسکرائب دی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تو نیور مساو ویڈیو سبسکرائب اللہ لنا وکم فر قرآن نظیم انہو تعالیٰ جواز کریم ملکم 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 ملکم